اور اب چرچہ واسطو شاتھ کی واسطو شاتھ پر میں آج ہم بات کریں گے نائریت تکون یعنی دکشل پسچم دشا میں کینڈلز لگانے کے بارے میں واسطو شاتھ کے انسان نائریت تکون یعنی دکشل پسچم دشا میں پیلے رنگ کی کینڈلز لگانا اچھا مانا جاتا ہے دراصل نائریت تکون کا سنبند پرتھوی تت سے ہے اور پرتھوی کا سنبند پیلے رنگ سے ہے آتہ نیریت تکون یعنی دکشل پششم دشا میں پیلے رنگ کی کینڈلز کا استعمال کرنا چاہیے اس دشا میں پیلے رنگ کی کینڈلز لگانے سے ہمارے لیور کا سسٹم ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ سے سمبندیت پریشانیوں سے چھوٹکارہ ملتا ہے ساتھ ہی ماتا کی صحت بھی اچھی بنی رہتی ہے واسطو شاتر میں ایک چرچہ نیریت تکون یعنی دکشل پششم دشا میں پیلے رنگ کی کینڈلز لگانے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور دھائیں گے